دیکھئے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ چناؤ کے بہت قریب ہو گئے ہیں اب چونکہ اس وقت جو بھارت کا یوہ ہے وہ کافی سمجھدار بھی ہے اور وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چناؤ جو ہونا چاہیے وہ مددوں پر ہونا چاہیے اور سب سے بڑا مددہ وکاس کا ہے جو بھی سرکار ہو اور دیش کے جس راجے میں بھی رائٹ کی ہو یا لیفٹ کی ہو چناؤ جو کیندریت ہونا چاہیے وہ وکاس کے مددے پر ہی ہونا چاہیے ذات دھرم اس میں ہم پچھلے پچھتر سالوں سے لٹتے پٹتے چلے آئیں اور اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ایک پریاس ہو رہا ہے کہ چناؤ کو ڈائیورٹ کیا جائے وکاس کے مددے سے ہٹ کر دھرم کے نام پر یا ذات کے نام پر چناؤ لڑا جائے جو پارٹی بھی یا جو نیتہ بھی یا جس انگٹھن کے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ دیش اور پردیش کے حتمیں نہیں ہیں اصل میں اکھلیش یادہ ہو تو چونکہ مکھے ویپکشی لیڈر ہیں اس وقت اتر پردیش کے اور وہی سب سے بڑا سی ایم فیس بھی ہیں اس لیے صوبھاوک ہے نیچرل ہے کہ سی ایم صاحب انہی کے بارے میں بات بھی کریں دیکھیں اویسی صاحب بی جے پی کی بی ٹیم ہے یا سی ٹیم ہے اس کی جانکاری میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اویسی صاحب جن وچاروں کو لے کر کے جس راجنیتک آئیڈیالوجی کو لے کر کے اتر پردیش میں آ رہے ہیں اتر پردیش کی سیکن لارجس میجوریٹی اس آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتی ہے چونکہ اس دیش میں جو سیکن لارجس میجوریٹی ہے اس نے ہمیشہ سے ایک سیکولیرزم کی بھاونہ کے ساتھ میں کسی بھی چناؤں میں یا کسی بھی راجے میں چاہے وہ ویدان سبا کے الیکشن ہو یا لوگ سبا کے اس میں حصہ لیا اویسی صاحب سوتنتر ہیں اپنے وچاروں کو رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنگال کے لوگوں نے جو کیا ہے اتر پردیش کے لوگ بھی وہی کرنی جا رہے ہیں دیکھیں اگر ہم ڈیٹا دیکھیں وہ یقینا یہ کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشوا سب تو سب کا پریاس بھی ہو گیا ہے لیکن اگر ہم ڈیٹا وائز دیکھیں کہ انہوں نے کتنے لوگ اتر پردیش کو اگر ہم لے لیں دیش کا سب سے بڑا راججہ ہے اگر اس کو دیش کے طور پر دیکھا جائے تو دنیا کا ساتھوے نمبر کا سب سے بڑا دیش بن سکتا ہے یہاں پر جن لوگوں کی جیل میں ہتیا ہوئی ہے جہاں پر جس طریقے سے کرقی ہوئی ہے جس طریقے سے ٹارگیٹ کر کے ایک سمودائے کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ بھرتی اتحاس میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی تو یہ کہاں سے یہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے پیٹرول کہاں چلا گیا ہے ڈیزل کہاں چلا گیا ہے جو بیسک چیزیں ہیں تیل کی قیمت کیا ہو گئی ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے بجلی کتی ہے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ ہوں اور کسی کے ساتھ نہ ہو تب تو یہ کوشن بنتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے یہ تو چند ادیوک پتی ہیں جن کا قرضہ بھی ماف کر دیتے ہیں جن کو یہ چھوٹ بھی دے دیتے ہیں اڈانی کی بندرگاہ پہ اگر ایسے نشیلی چیزیں ملتی ہیں جس سے پانچ کرور بھارت کے یوہ متاثر ہو سکتے ہیں تو اس پر نیوز نہیں بنتی ہے اور کسی دوسرے آدمی کے پاس میں تھوڑا سا کچھ جس کو بعد میں کوٹ نے کہا کچھ بھی نہیں تھا تو ایک مہینے کا میڈیا ٹرائل بھی ہو جاتا تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے نہیں آپ نے تو آگے کی بات کر دی میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالکٹا کا ایک بریج ہے اس کی ایک ٹاور تھا اس کا فوٹو لگا دیا ابھی کچھ دن پہلے وہ کہیں اور کا ڈیم تھا اس کا فوٹو لگا دیا ابھی جو جیور میں ائرپورٹ ہوا ہے تو معلوم ہو وہ چائنہ کی کسی ائرپورٹ کا فوٹو لگا دیا جب یہ استیتی ہے آپ شلانیاز کر دیتے ہو لیکن بعد میں دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے نیائے ہیں دیش کی اور پردیش کی جنتہ کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس سے سمجھ نہیں رہے پیپر لیک ہو گیا سسٹم تو کلیپس کر گیا ہے سسٹم کمپلیٹلی کلیپس کر گیا ہے صرف پردیش کا ہی نہیں اگر آپ راجنیتی درشتی سے دیش کی سیچویشن دیکھیں ابھی دیکھا نہیں آپ نے آسام کے بورڈر پہ کیا ہوا کتنے جوان ختم ہو گئے آپ نے کبھی اتحاس میں دیکھا ہوگا کہ سی بی آئی کے اندر جھگڑے ہو گئے تو سسٹم نام کی تو چیزی نہیں رہی ہے صرف اور صرف ماتر راجنیتی ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھاؤنات مکمدوں میں دھرم میں ذات پات میں سیکیورٹی کے ایشوز کو لے کر ابھی آپ نے کشمیر کی چرچہ کی آپ کمپیر کریے نا کہ آتنگوادی حملے بند ہو گئے آرٹیکل 370 کو جب پارلیمنٹ سے ہٹایا گیا تو یہ کہا گیا کہ ہم ایک نیا اتحاسک اور اکلپنی ہیں عوشوسنی ہیں کشمیر کا نرمار کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی ٹائم ہو گیا وہاں بیٹھ کر کے اس پر منتھن کر لینا چاہیے کہ کشمیر کو ہم نے کیا دیا کشمیر نے کیا پایا اور کشمیر نے کیا کھویا آپ کیا لگتا ہے کیا مطلب ہونے چاہیے جو جنتہ سے جو زروگار کی بات نہیں ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش میں جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کا کیا حال ہوا لاش گنگا میں ٹیرتی ہوئی ملی اتحاس میں کبھی نہیں ہوا اور اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ صاحب یہ تھی ایک پرمپراغت ویوسطہ کا حصہ ہے اور پتہ نہیں کون سے اس کی پکچرز دکھائی گئیں آپ ہی کہ ہاں لکھنو کے اندر شمشان گھاٹ کے عریب قریب دیوار جو تھی اس پہ ٹین شیٹ لگا کے اوپر کر دیا گیا امریکن کمپنی کی ریپورٹے کے بیالیس لاکھ لوگ بھارت میں گئے ہیں شاید کوئی ایسا پریوار نہ ہو بہت صحیح کہا تھا منوجہ جی نے پارلیمنٹ کے اندر کہ کوئی پریوار ایسا نہیں ہے شاید ہندوستان میں کوئی پریوار ایسا ہو جس نے کسی اپنے ایک سجسے کو یا اپنے کسی ایک مطر کو نہ کھویا ہو چناؤ ہونا چاہیے وکاس کے اوپر چناؤ ہونا چاہیے شکشہ پر چناؤ ہونا چاہیے روزگار پر چناؤ ہونا چاہیے مہیلاؤں کی سچکتی کرن پر چناؤ اس پر ہونا چاہیے لیکن چونکہ وہ سوٹ نہیں کرتا تو چناؤ ہوتا ہے دھرم پر چناؤ ہوتا ہے کیرانہ پر دوہدار تیرہ کی بات ہے پانچ سال آپ دیش پر پردیش میں راج کر رہے ہو سات سال سے آپ دیش پر راج کر رہے ہو آپ کیرانہ کی بات کرتے ہو کسی سیلیکٹڈ مکمنتری کو یہ شعبہ دیتا ہے کہ وہ اپنے آخر کے ایام میں کیرانہ کو یاد کرے مظفرنگر کے دنگو کو یاد کرے اور کسانوں نے تو سب دکھائی دیا ہے کہ وکاس کسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم زیادہ آقل مند ہے کسان آقل مند نہیں ہے یہ تو عجیب حسیاس پر چیز ہے آپ گنگا جل کی طرح شد نیت کہہ رہے ہیں آپ کی جو بھاشا ہے وہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے آپ کے منتریوں نے کہا کینڈری ہے گرہ منتری نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے اور جب سارے سات سو کسان چلے گئے جب کتنی بہنوں کے ہاتھ میں راکھی باننے والے بھائی نہیں رہے جب کتنی ماں کی گودے خالی ہو گئیں تو آپ ایک فرمان تغلقی فرمان جا کے ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ریپیل کر دیا تو یہ دیکھئے یہ گاندھی اور مولانا آزاد کا دیش ہے یہ اہنکار اتیچار نیائے کو کبھی برداشت نہیں کرے گا سمویدان کو لے کر کیا کہیں گے کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے دونوں پہلے ہی سمویدان کو لے کر چاہتے ہیں دیکھئے بہت بڑے استر پر سمویدان دیوست منائے گیا ٹوئنٹی سکس نومبر نائنٹین فورٹی نائن کو کونسٹیوینٹ اسمبلی کے ذریعے سے کونسٹیوشن کو ایڈاپٹ کیا گیا تھا لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ ہم آزادی کے بعد سے اب تک کہ اس لمبے سفر میں سمویدان کو کتنا دھراتل پر اتار پائیں دیکھئے ہمارا جو کونسٹیوشن ہے وہ لونگسٹ ریٹن کونسٹیوشن آف دی والد ہے دنیا کا سب سے بڑا ریٹن کونسٹیوشن ہے اور کونسٹیوشن کا جو پریامبل ہے جو اس کی آتمہ ہے پرستاؤنہ ہے جو اس کی سال ہے اس میں یہ بات مکھے طور پر کہی گئی کہ بھارت ایک سوون سوشیلسٹ اور سیکیولر کنٹری ہے سوورین ہم اپنے ڈیسیزنر لینے میں سکشم ہیں اور سوشیلسٹ ہیں کہ ہمارے ہاں اسمانتہ نہیں ہونی چاہیے لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو مالدار مالدار سے مالدار ہوا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب ہوا جا رہا ہے دیش کے اندر ایک ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے جو دیش کے کئی کئی کروڑ انسانوں کی دولت کے برابر ہے اتنی بھینکرہ سامانتہ ہے اور سرکار پورے طور پر کچھ ادیوکپتیوں کے لئے کام کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا فارم لوز لانے سے پہلے ہریانہ میں گودام بنا دیئے گئے تھے تو یہ کوشن بنتا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے سیکیولر بھارت راجے اس کا کوئی دھرم نہیں ہے میرا آپ کا دھرم ہو سکتا ہے آپ کل پردھان منتری میں بن سکتا ہوں ایک دھرم ہے لیکن راجے کا کوئی دھرم نہیں ہے آج ایسا ہی کیا جا رہا ہے راجے کو ایک دھرم کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے وہ سمویدان کی آتما پر حملہ ہے اور کیشوانان بھارتی ورسیز اسٹیٹ آف کیرلا میں 24 نومبر 1973 میں سپریم کورٹ کی تیرہ ججز کی بینچ نے میجورٹی سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کونسٹیوشن کی آتما اس لیول کی چینجنگ نہیں کی جا سکتی کہ کونسٹیوشن کی روح ختم ہو جائے لیکن یہ چینجنگ تو نہیں کر رہے ہیں بٹ پریکٹیکل ہی ایسا ہی کر رہے ہیں کہ کونسٹیوشن کی آتما پر آکرمن کر رہے ہیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ سمویدان دیوست منانے کے عدی کاری نہیں ہیں